اسلام علیکم دوستو ڈراما سریل بے لگام کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے علیزی اور اس کی والدہ نے تو گھٹیا پن کی حدی کر دی رمشا سے ان کی نفرت اتنی بڑھ چکی ہے کہ پہلے تو رمشا کا نمبر لڑکوں کو دے دیا اور پھر ان دونوں نے رمشا کو کڈنیپ بھی کروا دیا کڈنیپا سے بری ہوئی وین گاڑی کے آگے رک گئی اور رمشا کو گاڑی سے زبردستی نکال کر پسٹول کے زور پر وین میں بٹھا کر لے جاتے ہیں یہ علیزی جان بوجھ کر رمشا کو اپنے ساتھ گاڑی میں لے آتی ہے تاکہ اپنی پلیننگ کو کامیاب بنا سکے جس کے بعد تو وہ خوشی خوشی اپنی ماں کو بتاتی ہے کام ہو گیا آپ نے جو پلیننگ کی تھی نہ وہ سکسیسفل رہی تو افشین بیگم اتراتے ہوئے کہنے لگی میں کوئی پلیننگ کروں اور وہ کامیاب نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا دونوں ماں بیٹی بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا شام ہو گئی اور دیر ہوتی چلی گئی تیز بارش ہو رہی تھی موسم کافی خراب ہو چکا تھا افنان تو رمشا کے لیے بہت پریشان ہونے لگا اپنے والد کو بتاتا ہے ڈیڑ وہ فون رسیب نہیں کر رہی یہ سن کر تو قاسم صاحب بھی بہت پریشان ہونے لگے مگر یہ علیزی ایسے چل کرتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں وہ بڑے کیجولی کہتی ہے نیٹورک کا ایشو ہوگا بارش بھی تو ہو رہی ہے نا مگر قاسم صاحب تو بہت زیادہ پریشان ہیں کہ اللہ خیر کرے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ابھی قاسم صاحب کی یہ بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ افنان تو یہاں سے جانے کی کرتا ہے تو پیچھے سے فوراں علیزی دوڑتی ہے کہ یہ نہ ہو ڈوننے ہی چلا جائے افنان کہاں جا رہے ہو تم تو افنان نے بتا دیا رمشا کو ڈوننے مگر یہ علیزی تو اس کو زبردستی روکنے لگی افنان تم مت جاؤ کیوں جا رہے ہو آ جائے گی وہ مگر افنان کو تو دل ہی دل میں ہول اٹھنے لگے کیونکہ اپنی آنکھوں سے وہ رمشا کو کافی پریشان حال دیکھ چکا تھا اور اس لڑکے کی باتیں بھی سن چکا تھا رمشا پر تو اسے یقین ہے مگر اسے لگتا ہے کہ وہ مشکل میں ہے مگر افنان اب علیزی کو بھی وارن کر دیتا ہے کہ اب تم میرے رستے میں مت آنا کیونکہ اس وقت میرا دل و دماغ میرے اختیار میں نہیں اور آخر افنان یہاں سے چلا گیا جبکہ دوسری جانب رمشا جس کو بہوش کر کے ویرانے سے کمرے میں لے جاتے ہیں اور وہیں پر اسے بند کر دیتے ہیں رمشا کو ہوش آیا کہ وہ چیختی جلاتی ہے مگر یہاں پر اس کی فریاد سننے والا کوئی بھی نہیں ہوتا یہاں پر قاسم صاحب الگ سے پریشان ہیں وہ تو پولیس ٹیشن جانے کا ارادہ بھی کر چکے ہیں مگر یہ افشین بیگم تو فوراں سے اپنے بھائی کو روکتی ہیں بھائی آپ رمشا کا ماضی کیوں بھول جاتے ہیں ایسی پولیس میں جائیں گے تو خاندان کی کتنی بدنامی ہوگی اکیڈمی میں ہر جگہ پر پتہ کر لیا افنان نے مگر رمشا کا تو کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا آخر یہ جاتا ہے شانی کے گھر کئی وہیں پر تو نہیں گئی دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں ہمارے اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں شکریہ